مہادیب نمسکر دوستو تو آج کس ویڈیو میں ہم آ گئے ہیں بارہ نصیب بنارہ سیافر بولے کاشی بابا بشوینات کی نگری مہادیب کی بارہ جو تیس لنگوں میں سے ایک کاشی بشوینات یہی پہ ہے اور یہاں کا کنگا آرتی بہت زیادہ فیمس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی جرورت تو ہے ہی نہیں تو آج ہم آئے ہیں یہاں پہ کیونکہ کاسی کالیڈور بننے پہ کافی زیادہ ڈیبلپمنٹ ہو گیا ہے تو کیا کیوں چینج ہوا ہے کیا کچھ ہوا ہے اس کے لیے ہم آئیں گے آپ کو بتا دو کہ یہاں پہ روپ بے بھی بن رہا ہے کام ڈیبلپمنٹ پہ ہے کافی تیجی سے میں بھی اس سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ یہاں کی ابھی دو سو بانوے گھر لے کر کے سرکار نے کاسی کالیڈور بنایا ہے ڈیبلپ کیا ہے مگر روڈ کا کیا کرے مہاراز کتنا بھی روڈ بنا دے روڈ بے ٹریفک تو ہے تو اس کے لیے ڈائریکٹ ریلوے سٹیشن سے آپ کا کنگا گھاٹ تک کا روپ بے کیا سبدا کیا جائے گا ڈائریکٹ وہاں سے آپ جیسے میٹرو پکڑتے ہیں وہ اسے روپ بے پکڑیے آئیے اس کا بھی اسٹیشن بنا دیئے ہیں تو کوئی ٹینشن ہونے والا ہے نہیں اور یہاں پہ گھاٹ گھاٹ پہ تو بھائی مندیروں اور شانتی کی دبات عجب ہی ہے یہاں پہ ہر رنگ کے لوگ ملیں گے مہادیب کی نگری میں زیادہ خرچ بھی نہیں پڑے گا آپ کو گیسٹ ہاؤس دو سے ڈائی سو میں مل جائے گا وہی پہ ایک سری جی گیسٹ ہاؤس ہے وہاں کے اس کے اوپر سری جی کیفے ہے اس کے اوپر ایک گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پہ آپ کو دو سو روپے سے روم سٹارٹ ہو جاتا ہے سنگل بندوں کے لیے وہ سم مل جائے گا اور ایسے بہت سارے مہا پہ گیسٹ ہاؤس ہے اور مہنگی کی تو بات بھی مت پوچھو بھائی جتا مہنگا چاہو وہ تو مل جائے گا اور یہاں آنے کے بعد بس چالیس پچاس پہ میں آپ کا ازلی کھانا بھی کھا شکتے ہو اور نہ بھی کھاؤ تو ماتا انپورنا کیا پرشاد گران کر لو فری میں کاشی بشوانات جی کا درشن کرو ماتا انپورنا کا کانا کرو اور مستی میں بھائی جیتے رہو یہاں پہ آنے کے بعد بہت ایسے جگہ ہے جہاں پہ آپ گھومنے جا سکتے ہو جیسے کہ نیر بھائی میں سارناتھ ہے سارناتھ میں بھی جا سکتے ہیں مارکنڈے مہادیب ہے تیس کلویٹر دور وہاں پہ بھی ان کا بھی درشن کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر بنارس آئے ہو تو بنارس کی گود میں بہت سارے مندر ہے جیسے کاشی کوتوال ہو گئے کال بھہرب مندی سنکٹمو چن یہ بھی پاس میں ہی ہے کنا رام جی کا مندر ہے اس کے بعد منی کرنی کا گھاٹ پہ جاؤ گے تو بھائی موہ مایا جندگی سے سب ختم ہو جائے گا آپ کو کیوں کم آ رہے ہو کیا کر رہے ہو سب ختم کیا لے کے آئے تھے کیا لے کے جاؤ گے پورا مطلب کچھ نہیں رہے گا بھائی وہاں پہ کیونکہ بولتا ہے چیتا کی آگ یہاں پہ کبھی تھنڈی نہیں ہوتی ہمیں سا کچھ نہ کچھ جلتے ہوئے دیکھے گا کون بچہ بودھا جوان سب ایسے ہی آپ کو ملیں گے یہاں پہ تو یہ منی کرنی کا گھاٹ ہے جسٹ باغل میں ہی گنگا گھاٹ ہے جو کی گنگا دوار سے کاسی کارڈیور کا جو ڈیبلپ ہوئے ہیں وہاں پہ ہے اسی کے بازوں میں آپ کو کاسی کروٹ دیکھنے کو ملے گا جو کی اتنا زیادہ کرو ہے مدر پوری طرح سے ترچی ہے حالانکہ یہاں پہ اس کو کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ کئی پہ ریجسٹر نہیں کیا گیا ہے جوا میں مکر پوری طرح سے ترچا ہے مندر یہاں پہ آپ دیکھ لوگے جب بھی پانی آتی ہے تو پورا پانی کے اندر چلی جاتی ہے مہادیب جی کا مندر ہے کاسی کاریڈور کا یہ جب ڈیبلپمنٹ ہوا ہے اس کا نظارہ ہے ساتھی ساتھ اگر ہم گھومنے کی بات کر رہے تھے کہ اور ہم کہاں کہاں جا سکتے ہیں تو سنکٹ موچر بتائی دیا مندیہ آپ کو ساتھی ساتھ آپ کو یہ بتا دیا کہ ماتا درگا کا بھی مندر ہے جس کو درگا کنڈ بولتے ہیں وہاں پہ بھی آپ ایزلی جا کر درشن کر سکتے ہیں اور جو بھی میں بتا رہا ہوں زیادہ دور نہیں ہے دس سے بیس روپے آپ کا کرایا لگے گا اور ایزلی پہنچ جائیں گے بہت ایسے جگہ پہ جس ماتا مندیل وہ گھاٹ پہ ہی ہے تو وہ تو آپ ایزلی دیکھ سکتے ہیں پیدل ہی جا کر چلے جانگ ہو تو اور اسی گھاٹ ہے جو کی کافی فیمس ہے وہاں پہ تو آپ جاؤ گے ہی گنگا آرتی سندھیا ویلا میں تو ہوتا ہی ہے صبح میں بھی ہوتا ہے صبح میں اسی گھاٹ پہ ہوتا ہے سامی دساسویں گھاٹ پہ ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں سنکٹ موچن بھارت ماتا مندیر یہ سب جا سکتے ہیں بہت ایسے جگہ یہاں پہ اب ایزلی گھون جائے کیونکہ وہاں پہ جاؤ تو وہاں پہ مطلب کی جس گلی میں جاؤ ہر جگہ مہادیب کی مندیر اور کچھ نہ کچھ کہانی کس سے کہانی تو ہے ہی وہاں پہ تو کچھ بھی چھوڑنا مد پورا وقت لے کے جانا اور آرام سے جا کر کے وہاں پہ بھگوان کا درشن کرنا اور ایسے بھی وہاں پہ جاؤ گے تو پورا بقتی میں لین ہو جاؤ گے تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے بھیر کے کہانی مگر کیا کرے پریشانی بھی نا بھائی درشن کہا ہوتا ہے کسی چیز کا وہیں سری ست نارائن تلسی مانش مندیر ہے وہاں پہ رامگڑ کا فورڈ ہے وہاں پہ اس کے بعد بشونات گلی کا بھی آنند لے سکتے ہو اور نیو بشونات ٹیمپل جو بی اچیو میں ہے وہاں پہ بھی جائے گے وہاں پہ جاؤ تو کچھوڑی تو جرور کھاؤ گھی والی کچھوڑی اور چارٹ ہے وہاں پہ وہاں پہ بھی اب چاہ کر کے آنند اٹھائیے چارٹ کا یہ ہے کاشی کروٹ جو میں نے بتایا تھا پورا مندیر ترچھا ہے یہ باقی اگر میں بنارس کی گلی گھاٹ اور مندیروں کی بات کرتے رہو تو میرا عمر نکل جائے گا مگر یہ کہانی قصے اور باتیں ختم نہیں ہوں گے بگر ہاں یہاں پہ بہت ایسے چیزیں سام کے ٹائم میں آپ گھومو بوٹنگ کے تھوڑو ماتھر بیس روپیہ دے کے اس پار جا سکتے ہو اور آ بھی سکتے ہو مطلب تیس روپیہ میں آپ ڈاؤن کرا دیتے ہیں آپ کو اور جیادہ اگر مل گئے تو سو روپیہ میں وہ گھومہ بھی دے گا بٹ وہ پکڑے گا تو بہت زیادہ پیسہ مانگے گا آپ سے تو بھائی بارگینی تو آپ کو کر آنی چاہیے اور سامنے آپ کو مچھلی کا دانہ نہیں کلا سکتے ہو مزا ہے بہت زیادہ ڈر نہیں ہے سیڈیو کا مگر ہاں سانڈ شارک پہ مل جائیں گے سنیاسی لوٹیں گے ڈھنگ سے اور اس سے کہانیاں تو بہت کچھ ہیں اگر مانگے